ایسے ہمیں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی پوشش کروں گا کہ ہمارا جو بنیادی جو شنکے ہیں ہمیں موضی سرکار کہتی ہے کہ یہ قانون ہم کسان کے بھلے کے لیے لائے تیرہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی منطری تین تھے اس میں ہمارا سوال تھا تھے کون سے کسان نے آپ سے یہ بھلا کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی یا کون سی ارگنائزیشن نے بھلا کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی دوسرا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وچولیوں کو نکالنے کے لیے ہم نے یہ قانون لائے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈیفائن وچولیہ ہمارے پنجاب اور ہریانے کا مارکٹنگ سسٹم تو وہاں پہ جو آڑتی ہے وہ کیا کرتا ہے ہم ٹرالی لاتے ہیں وہ کھالی کرواتا ہے اس کو اس کی صفائی کرواتا ہے اس کو ریٹ لگوا کے خرید ایجنسی سے پھر اس کو بوریوں میں بھر کے ان کو ٹرانسپور کرتا ہے تو ساری پیمنٹ لے کے کسان کو دیتا ہے اگر وہ پندرہ سو روپے خرید دے اور انیس سو پچی کا بل بنائے پھر تو بچولیہ ہوا اس نے یہ ساری سرویس دی اس کے لیے اس نے اپنا کمیشن لے لیا اس کے لیے سرویس پروائیڈر آپ بچولیہ کے دباؤ میں ہے کیونکہ آپ نے دیفینس میں بچولیہ رکھے ہوئے ہیں آپ نے بھارت سرکار کا جو ٹریڈ اور کومرس ہے اس کے لیے بچولیہ رکھے ہوئے ہیں ہر کام کے لیے بچولیہ رکھے ہوئے ہیں بھارت سرکار کا کہیں بھی کوئی بھی سودہ ہو بغیر بچولیہ کے نہیں ہوتا کسی لیے ان کے دماغ پہ چڑھا ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہی سرویس پروائیڈر اس نوٹ بچولیہ اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو قانون بنایا ہے ہم نے ایک دیش ایک منڈی بنا دی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی سکس میں ہم نے ایک ایجیٹیشن لڑا جب زونرل ریسٹکشنز تھی ہم پنجاب سے باہر گہوں نہیں لے جاتے سکتے تھے ساڑھے چودہ سو کسان چالیس چالیس دن جیل گئے اور دوسری طرح ایک ہائی کورڈ میں کیس ڈالا جس نے نومبر سیونٹی سکس میں فیصلہ دے دیا کہ سرکار کسی بھی کسان کو روک نہیں سکتی وہ اپنی پیداوار دیش کے کسی بھی کونے میں کتنی ماترہ میں جب جی چاہے وہ لے جا سکتا ہے اس کو آپ سٹاکسٹ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنا خون پسینہ بہا کے پیدا کرتا ہے تو سیونٹی سیون میں جب جنتہ سرکار آئی تو پہلا پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے کہ دیش میں سارے دیش کا ایک زون ہوگا ہم نے پوچھا کہ بہار سے پیڈی پنجاب میں آتی ہے یوپی سے پنجاب میں آتی ہے یوپی سے کہیں ہوں پیڈی پنجاب اور حریانہ میں آتی ہے کوئی پبندی نہیں ہم اپنا کنوں بنگال میں بینگلور میں بیجتے ہیں کوئی پبندی نہیں ہمارا یہاں تک دلی تک ہماری پہنچ ہے عام کسان کی سبجی منڈی ازاد پر میں لاتے ہیں کوئی پبندی نہیں پیاز کیلہ سنترہ مہراشتر سے سارے دیش میں جاتا ہے کوئی پبندی نہیں سیو ہمارچل سے جمہو کشمیر سے سارے دیش میں جاتا ہے کوئی پبندی نہیں آپ نے کیا نیا کام کیا ایکچولی کوئی پبندی ہے نہیں اپنے کورپریٹس کو خوش کرنے کے لیے انہیں اور کوئی لوجک نہیں ملتا تھا تو کہا کہ ہم نے تو جی ایک دیش ایک منڈی دی دی ریالیٹی یہ ہے کہ ایک دیش دو منڈیاں منا دی ایک منڈی ہے which is governed by اے پی ایم سی ایک کسی قانون کے تحت سا سال سے وہ کام کر لیا جو tried and tested ہے ہر کسان کو اس کی سمجھ ہے ایک منڈی جو انہوں نے منائی اس میں قیدہ قانون ہی نہیں کوئی بھی آدمی اسے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں وہ صرف اپنے پین کارڈ سے یا کوئی بھی گورنمنٹ آف ہنڈیا کے جو ادھکارت ڈاکومنٹ آؤس سے کہیں بھی کتنی بھی کراپ کسی کسان سے خرید سکتا ہے کھیج سے خرید سکتا ہے گھر سے خرید سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کوئی امیر آدمی چار گاؤں کی جہوں خرید کے لے جائے بعد میں پیمنٹ نہ کرے کوئی پرویجن نہیں کہ ہم اس کے غلاب کوٹ میں جا سکتے ہیں صرف ایس ڈی ایم کے پاس جائیں گے ایس ڈی ایم بھی کچھ نہیں کرے گا وہ ریکنسیلیشن بورڈ بنائے گا ریکنسیلیشن بورڈ جس سرکار کی جس پارٹی کی سرکار ہوگی اس کے لوگوں کا ہوگا وہ اپنے اپننٹ کو حریس کریں گے تو اس کے غلاب کوئی کاروائی نہیں اگر نہیں ہوئی تو پھر لیپٹی کمیشنر کے پاس جائے گا اس سے آگے وہ کسی کوٹ میں نہیں